آدمی اس دنیا میں آیا ہے کچھ کرنے کے لیے ایک دن اس کو اوپر والے نے موقع دیا ہے کچھ کرنے کے لیے اور پھر اس کو چلے جانا ہے لاکھوں لوگوں میں سو سال کے عمر کے لوگ نہیں ملتے لاکھوں لوگوں میں کوئی ایک آدم مل جاتا ہے آدمی آتا ہے جاتا ہے لیکن یادیں چھوڑ جاتا ہے کیسا آدمی تھا کیسے کام کیا اتنے وقت میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لئے ہمارا دھرم کے حساب سے جب آدمی کو مرنے کے بعد قبرستان لے کے جاتے ہیں اور اس کے پر نماز پڑھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بھئی کیسا آدمی تھا ہزاروں آدمی بولتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا کیوں کہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ ہے کہ چالیس آدمی جہاں جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے کسی ایک آدمی کے بارے میں بول دیا کہ یہ اچھا آدمی تھا چاہے وہ برائی تھا لیکن اللہ اس کو اچھے لوگوں میں ڈال دے گا اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا اور جو ان کو سچ لگتا ہے ایمانداری سے اس آدمی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے وہ لڑ جاتے ہیں کبھی کبھی وہ نوکری کھو دیتے ہیں بہت سے لوگوں کا لائف ہشتے ہیں وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ کمپرمائز نہیں کرتے سچا ہی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ میرے بجو آپ کل سے آفیسر بن جائیں گے انشاءاللہ بن گئی ہیں آپ آفیسوں میں جب بیٹھیں گے آپ کے اپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے چاہے دو دن کے لیے ہو ہم آجمل فونڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آجمل فونڈیشن کا کام ایڈوکیشن کو بڑھایا ہے آجمل فور ایڈوکیشن and education for all service to humankind is ایک الگ slogan ہے وہ بھی میرا دیا ہوا ہے and ajmal is for education and education for all یہ بھی slogan میرا دیا ہوا ہے کہ ہمیں ایمانداری سے کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے سچائی سے کام کرنا ہے جھوٹ نہیں بھولیں گے گریبوں کو نہیں ستائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے والوں کو کچھ کچھ تو ستائیں گے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کے روزی روٹی جتنا اوپر والے نے آپ کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لگ دیا وہ آئے گا ایمانداری سے آئے گا تو حجت کے ساتھ آئے گا بے ایمانداری سے کے ساتھ آئے گا تو بے یہ ajmal foundation کے ذریعے سے آیا ہوا officer بھی بے ایمانی کرنے لگنا اس دن آپ کی تو گئی عزت سماج کی بھی عزت گئی اور ajmal foundation کی بھی عزت گئی آپ کڑوڑوں روپیہ کپا لوں اس سے اچھا ہے کچھ ہزار کچھ لاکھوں پہ سبر کرو سبر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کل آپ کو سب سے پہلے جو بیوی ملے گی نا وہ آپ کو ماننے والی ایماندار آپ کا مصیبتوں میں ساتھ دینے والی آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے والی ملے گی پیسہ آئے گا غلط پیسہ آئے گا حرام کا پیسہ آئے گا سب سے پہلے بیوی آپ کی بے وفائی کرے گی اس کے بعد چاہے ایک بچہ ہو دو بچہ ہو بچے تو آپ کے ہوں گے چاہتے ہیں کہ نہیں ہر آجی وہ بچہ آپ کا کبھی بھی ایسی بیماری میں نہیں مفتلا ہوگا جہاں اس بچے کے پیچھے آپ کی زندگی مرباد ہو جائے کڑوڑوں روپے ایک بچہ آج بیمار ہو جاتا ہے ماں باپ اس کے پر خرچ کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ بچہ اچھا نہیں ہوتا یہ کس لیے آپ کی کمائی حرام دی جائے آپ نے حرام کب ایسا کمائے لوگوں کے چیل کو کٹا لوٹا غریبوں کو لوٹا ان کی زمینوں کے لے لیا صرف پاور کے اوپر کچھ آفیسرز مل کے ایسا ایسا کانڈ کر جاتے ہیں پھر وہ جیل میں بھی جاتے ہیں ایک دن لیکن بہت لیڈ ہو چکا ہوتا ہے ایک آدمی وہ ہے جو برائی کرتا ہے اور اس کے دل کہتا ہے کہ تو برائی کر رہا ہے جب تک اس سے بڑی امید ہے تو ایک دن پلٹ کے آ جائے گا آج بڑے بڑے شہروں میں لینڈ گریبنگ والا ایک مسئلہ چلتا ہے لینڈ مافیا میری زمین ہے میرے باپ دادا کی زمین ہے ایک پارٹی آپ کے پاس آ جائے گی یہ زمین ہم آپ کو لے کے دے دیں گے اس کے لیے ان کو جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں اور ایک کڑوڑ کا مال تس لاکھ میں لیتے ہیں اس میں کون مدد کرتا ہے وہ آلٹیمیٹلی آفیس کو ٹھیک کرتے ہیں آفیس کے ریکورڈ کو ٹھیک کرتے ہیں مینوپلیٹ کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے اور آپ جیسا آفیسر ہوتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے اگر کسی آفیسر کا مدد نہیں ہوا تو یہ گنڈے گنڈا گری نہیں کر سکتے اگر نیچے سے اوپت تک کی سیٹنگ آپ کی نہ ہو ان چیزوں نے سوسائٹی کو کھوکلا کر دی ہر آدمیر ہو رہا ہے بڑے سے بڑا آدمیر ہو رہا ہے غریب سے غریب آدمیر ہو رہا ہے انسانیت کی نام خطیص ختم ہو گئی صرف ایسا چاہیے ایسے ایسے آفیسروں کا تین تین چار چار مندلہ بیلڈنگ بنا لیا آج اس پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے باپ کی پروہ نہیں کرتے ہیں چاہے زندگی ہے کم کماؤ کم خرش کرو صبر کرو جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور آئے گا لیکن کرو ایمانداری سے آپ لوگ ایمانسٹیٹیو آفیس میں جانے والے ہیں آپ لوگ ہی کل ہمارے ڈی سی ہے کل اس پی ہے لے ڈی سی تو آپ بنی چکے ہیں مرشال یہ ہی آپ کا ایمانسٹیٹیو آفیس ہے جو ہے پورا ملک کو چلاتا ہے جب اس ایمانسٹیٹیو آفیس میں آفیسروں کے اندر گھن لگ جاتی ہے گھن وہ اندر ہی اندر سے کھاتا رہتا ہے ایک دن کھوکلا ہوکے پوری بلڈنگ گر جاتی ہے اجمل فاؤنڈیشن کو زندگی میں ضرور یاد کرنا کوئی غریب آئے سامنے یہ یاد رکھنا کہ میں نے اس سکول سے یا اس کے ارگنائیزیشن سے جو صرف بیواؤں کی رہیم کو سیوہ کرتا ہے جو صرف بیواؤں کی سیوہ کرتا ہے جو صرف یتیموں کا سیوہ کرتا ہے اپنی زندگی میں بھی کم سے کم ایک آدمی کو تو پڑھاؤ ٹارگیٹ لے لو مجھے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک آدمی کو پڑھانا ہے یہ ملٹیپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کے آجوباد میں کوئی غریب رہتا ہے یا رہتی ہے وہ بھوکی ہے یا وہ بھوکا ہے اس کے بچے بھوکے ہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھے نماز پڑھے روزہ رکھے حج میں جائے پہلے اپنے غریبوں کا خیال رکھو پڑوسیوں کا پہلے ان کے گھر میں دیا جلا اور پھر اپنے گھر میں جلا ہمارے پاس ہوں سب کچھ ہے اس لیے لوگ وہی چمکتے ہیں جو لوگوں کی سیوا کرتے ہیں سرویس ٹو مینکائن اس سرویس ٹو گارڈ ہے نملا ایک بہت بڑے بزرگ کا کول ہے میں اس کو کوٹ کرتا ہوں بات ختم کروں گا بات اشاروں میں جتنی ہونیت ہی ہو گئی ان کا یہ کہنا ہوتا تھا دیکھو نماز روزہ آپ رکھتے ہو اپنے لئے رکھتے ہو حج کرتے ہو اپنے لئے کرتے ہو زکاة دیتے ہو غریبوں کو وہ بھی اپنے لئے دیتے ہو کہ اپنا پیسہ ہے اصل اوپر والا خدا اشور بھگوان وہ تو صرف ختمت خلق مطلب سرویس ٹو مینکائنگ ایک ہی بات انہوں نے بھی کہی ایک ہی بات انہوں نے بھی کہی اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ مندر مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کہتا ہے میں انسان کے دل میں بیٹھا ہوں انسان کے دل میں ہوں وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو کوئی اس کا اس کا کوئی مذہب نہیں یہ سب اس کے پچے ہیں ہم لوگ سب اس کے پچے ہیں تو اس لئے کچھ بھی کرو میں اپنے آفیسروں سے یہ کہہ رہا ہوں جو ہونے والے ہیں یہ کام جو ہے کوئی کھل کے نہیں کرتا سارے دروازہ بند کر لیتے ہیں کوئی دیکھ نہیں پائے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہ کر لے آج کل کوئی میڈیا والا کچھ نہ کر لے اور بڑا کان ہو جائے بیشتی ہو جائے بہت سے آفیسر سوسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد شرم سے ہمارا اللہ یہ کہتا ہے تم ساری دنیا کے دروازے بند کر کے گناہ کرتے ہو پاپ کرتے ہو لیکن اس دروازے کو نہیں بند کر پاتے ہو جس سے میں دیکھتا ہوں وہ ہر جگہ ہے ہر ایک کے ساتھ ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے اچھائی کرو نیکی کرو دریاں میں ڈالو کچھ نہ پتہ چلے لیکن جو برائی کرو اتنا یاد ضرور رکھو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی ملے گا بلائی کا بدلہ بلائی ملے گا خدا سلام علیکم جائے ہر چکنی لیکن شکریہ گروہ ہر چکنی فکر بل جو بی Cent폭ی ہر چکنی بی تکaller کی پاک